اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اکثر جس دعا کو پڑھا کرتے تھے آج اس دعا کو ہم تجمعے کے ساتھ سکھیں گے حدیث مبارکہ میں آیا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو تین دفعہ استغفار کرتے اور فرماتے اس کا تجمع کچھ یوں ہے اللہم آنت السلام ومنک السلام اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے تبار وقت یا ذل جلالی والاکرام تو بڑا برکت والا ہے اے جلال اور بزرگی والے ایک اور دعا حدیث میں ملتی ہے جس کے کلمات کچھ یوں ہے اللہم آنت السلام ومنک السلام وعليک يرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار والسلام تبار وقت ربنا وتعالیت یا ذل جلالی والاکرام اس کا تجمع کچھ یوں ہے اللہم آنت السلام ومنک السلام اے لا تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہیں وعليک يرجع السلام اور سلامتی تیری ہی طرف لوٹی ہیں حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار والسلام اے ہماری رب ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما تبار وقت ربنا وتعالیت یا ذل جلالی والاکرام اے ہماری رب تو بڑا بابرکت اور جلال و بزرگی والا ہے